اسلام علیکم in this video i am going to teach you how to create book flipping animation using pure javascript یہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یہ خوبصورہ سی book flipping animation بنا سکتے ہو javascript کی مدد سے جس طرح سے آپ کوئی بھی online اگر study کرتے ہو تو online اکثر پاکستان میں ایک website ہے کنجھے نام اس کا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ 8 9 10 جو students ہیں ان کے لئے اس طرح سے وہ online format رکھا ہوا ہے books کا جب ان کو یعنی کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ open ہوتا ہے یہ animation اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو اس کو میں نے مندازہ رکھتے ہوئے یہ animation بنائی ہے کہ آپ جب بھی book کے اوپر click کرو گے تو ایک آپ پس page اوپر ہوگا پھر click کرو گے پھر next page اوپر ہوگا پھر click کرو گے پھر next کرتے 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 last پہ آپ کو ایسا جو closing page ہے وہ show ہوگا اس طرح سے آپ normal book کو open کرتے ہو تو یہ ہم javascript مدد سے کریں گے اسے آپ online اگر آپ کے lms website وغیر میں use کرنا چاہتے اس کے لئے کر سکتے ہو لیکن آپ کے portfolio میں یہ project ہونا ضروری ہے کافی خوبصورت project ہے اس کے لئے جو image میں use کر رہا ہوں میں use کرنا ہوں pixel.com سے اور unsplash.com سے دونوں گے ترین خوبصورت websites ہیں تصویروں کے لئے آپ کوئی بھی یہاں سے تصویر ہوگا ہے free میں download کر کے commercial use کرنا چاہو personal use کرنا چاہو کر سکتے ہو ہر کوئی آلموسٹ یہی use کرتا ہے pixel.com اس کے اوپر بہت خوبصورت ترین تصویریں ہوتی ہیں اور unsplash کے اوپر بھی اور high quality resolution ہوتے ہیں اگر کسی کو اپ کرائی کرنا چاہتا بھی ٹھیک انا بھی کرو تو no issue at all آپ جس طرح سے مرد use کرنا چاہو اسے کار سکتے ہو تو میں تو اپنے code reader میں اور ساتھ میں اس کا live review کرتے ہیں اچھا اب اس میں آپ کے جو زیادہ کام ہے وہ ہے یعنی css کا تو میں ساتھ میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی یعنی css کا کوئی تھوڑا ہے لیکن وہ tricky part ہے ابھی آپ کو explain کروں گا لیکن جو زیادہ جس طرح سے وہ open ہوتی ہے اس میں animation وغیرہ ہے پہلے ابھی آپ کو بتاتا کہ animation وہ ساری css کا code اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا باقی activities چھوڑ کے اس کے اوپر زیادہ فاکس کرنا ہوگا اچھا اس میں سب سے پر ایک debilie نہیں ہے اس کو اپنے ڈی لگا دی pages اور کلاس میں لگا دی pages اب اس کے اندر آپ نے جتنے مرضی pages ایڈ کرنا چاہے وہ کار سکتے ہو اب first page ہوگا وہ آپ کا front page ہوگا تو یہاں پہ آپ نے front page کی image لگا دینی ہے پھر اس کو copy paste کار لینا ہے اور یہاں پہ end page کی تصویر لگا لینا ہے اس کے اندر same issue copy paste کر کے اس کے اندر first page پھر second page پھر third page جتنے مرضی پیجز لگانا چاہے اور list out میں میں لگا سکتے ہو سارے تو سب سے پہلے میں اس میں ایک image لگاتا ہوں اگر ہم image نہ بھی لگائے نا تو tag کو simply copy paste یعنی copy کرتے جائیں اس کو ہم چار پانچ دفعہ copy کر دیں تاب بھی ہمارے بس یہ animation war کرے گی لیکن میں start چاہی اس میں ایک صرف تصویر لگا لیتے ہیں باقی ہم بعد میں لگانے بھی تو لگا لیں گے تو میں سب سے پہلے جاتا ہوں ہم نے یہاں پہ online آتا ہوں جہاں بھی open کی ہوئے تھے کام میں یہ والے یہاں سا میں کوئی بھی تصویر لے لیتا ہوں میں اس میں اب وہ والے جو نا جیساً image کو selecting کرنا چاہا رہا normal سی میں نے images use کی تھی اس کو میں copy کر لیتا ہوں copy image address اور co editor میں آیا اور سات میں یہاں بھی اس کو paste کر لیا اور اس کو بعد میں نے جو empty tags ہیں اس کو بھی ایک دفعہ میں copy paste کر لگا ہوں کھارے تیگوں کو یہ آیا اور اچھا ہی اور یہاں دے اس کا copy copy image address اور اس کو first paste کر دیتے ہیں یہ ہماری سامنے میں تین ہم نے اس میں empty رکھ لی اور ایک last میں لگا لیتے ہیں first اور last میں لگا دیتے ہیں image باقی میں بھی رہنے دیتے ہیں بعد مگر آپ نے لگا دیتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا copy image address اور یہاں پہ اب دو میں نے یہاں پہ images لگا دی باقی اس میں تین جو empty pages ہیں اور that's it اتنا sketching record ہوگا اب اس کے اندر آپ نے page one page two page three اس طرح images لگاتے جاؤ یہ بھی ہم add the end لگائیں گے پہلے ہم animation complete کر لیتے ہیں یہ ہم ملپس موکل کی لگا کے ہی تصویر لگ گے اور جو second ہے وہ اس کے پیچھے ہیں اب آتنا style.css style.css میں ہم نے star mark لگا کے یہ ساری properties لگا دیں margin zero padding zero یہ normal سے آپ دیکھ کے اس کو understand کار سکتے ہیں body کے اوپر آپ نئی والی properties apply اور جو book والی ہمار پاس ڈیتے ہیں transition لگا دیں 2.5.4 css 3.4 2.4 3.4 Ones krept پیج اور نچائل ایمان جتنے بھی ایمان ہوں گے ان کا کلیر بہت کار دیا ہے جو ایمان پیج ہوں گے نا فرسٹ مارا پاس جو ایمان نہیں وہ آرڈ ہے اور جو سیکنڈ فورت سکس جن کو ڈیوائیڈ کرنے پر زیرو بچے مارا پاس ہوتے ہیں ایمان اور جو مارا پاس آرڈ ہوتے ہیں وہ اگر ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو مارا پاس ایک بچتا ہے اس پر بھوک کے اندر جتنے بھی پیجے ہیں ان کو ہائی ٹام لگا دے ویڈز لگا دے پوزیشن ریلیٹیو ٹرانس فرم سٹائل پر یہ پریزار 3D بیک بیک فیزی بیلٹی ہیڈن بورڈر ریڈیس 4Pixels اس کے پاس جتنے بھی اس کے پیج ہیں ان کے اوپر فلوتنان کے لیر اس کا نان اور مارا پیجن 0 پیڈنگ مارا پی لگا آرڈ اوپر ہم نے دیفائنٹ کار دیا ہے پیڈنگ سو پیڈنگ سوی پزیشن اپسیشن اپسیوٹ اگر آپ کو سوڈو ایلیمنٹس کا نہیں پتا تو ان کے اوپر بھی ڈائی ویڈیز موجود ہیں آپ جا کے پر ایلیس ٹیک کر سکتے ہیں اور دیڈس کا امیٹی اور پوزیشن اس کے بچیو توب زیرو بوٹم زیرو لیفت زیرو ریٹ زیرو ٹرانس پوزیشن اور اس کے بعد بوک بوک کے جو جتنے بھی اوڈ پریجز ہیں اور مطلب جن کے ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اس طرح سے اور ان کی جو پوائنٹر ہے ایلیمنٹس آل ٹراس فارم اس کا روٹیڈ وائز زیرو بورڈر ریڈیز زیرو تین کو زیرو فور پیکسل اور زیرو اس کے جو صرف اپ اور بوٹم اللے کارنہ نے وہ مالکہ سر رانڈد ہو جائے اور اس کے بعد جو وہ وہ بوک ہے بوک کیوں جو آڈ ہے اس کے اوپر اگر ہوور کریں تو ٹراس جو روٹیٹ ہونا چاہیئے وائے وہ فیفٹی ڈگری ہو اب اس کے اوپر ہوور کریں ہلکی سی انیمیشن اس کے اوپر لسپ نہیں ہوگی اب جو اس کے اوپر اگر ہور کریں تو اس کا جو بیفور ہے اس کے اوپر ایک بیگرونڈ کدر لگ جائے اور جو اس کا بیفور ہے جو پیج نت چائل وارڈ اور اس کا جو نارمل بیفور ہے تو اس کا ہور ہے اس کے اوپر بیگرونڈ کدر یہ بڑا لگ جائے یہ آپ روپٹیز نہ بھی لگاؤ تو اتنا کوئی اسو نہیں ہے کیونکہ ان سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تھوڑا بہت سٹائلنگ کو فرق پڑتا ہے اس کے بعد بوک بوک کے اوپر جو اس کے نائچ چائل ایمان ہے جتنے بھی اس کے ایمان ہے اس کے اوپر آپ نے یہاں یہ پروپٹیز لگا دینی ہے اور ٹرانس فارم اس کا ہم نے وائل کر دیا تو اس کے بیگر پی آگئے ٹرانس فارم مجھے ہندرے پٹسانٹ زیرو لیفت اس کا زیرو بورڈر ریلیس یہ والا آپ کو دیکھ سکتے ہو اور بیگرونڈ کالر اس کا بلیک اس کے بعد جتنے بھی ایمان ہے ان کے بیفور کے اوپر یہ بیگرونڈ کالر اس کا پیج اور گرابنگ اور اس کو جو ٹرانسیشن ہے وہ نانجی آپ اب نہ بھی لگاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لگا دوتا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد بوک کے اوپر پیج اور اس کے بعد فلپڈ ہے اب جتنا بھی وہاں کام میں وہ فلپڈ گا ہے تو اس کے اندر ہم نے فلپڈ کلاس کو ایڈ کروانا ہے یہاں پہ ہم نے نہیں لگائی ہم یہ لگائیں گے جواس ٹھیک کو کوڈ میں سے آپ اس کو اچھے سے لکھنا ہے جہاں پہ آپ کی اینا ٹرانس فارم یوز ہوگا اس کو آپ زیادہ اچھے سے لکھ دو بیگرونڈ کالرہ رہا ہے جہاں پہ آپ کا یوز ہو رہا ہے نوروال میں بورڈر اور اس طرح سے وہ آپ نہ بھی لگاؤ تو آپ پاس آؤٹکٹ آ جائے گی لیکن جو آپ کا سی ایس 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 اس کو پر بھی میں فوکس کر رہا ہوں اس کو اس کو بھی زیادہ سے دیکھ لیں جب آپ فکریہ کے ساتھ جا فکریہ کلاس ہے ایس کا جو اب اس کا جو پوائیٹر ہم یوز ہو جائے جتنے بھی اس کے بعد بیگرونڈ کالرہ ہے جیتنے بھی اس کے چائلڈے گرہ پیا ہے جیتنے بھی اس کے چائلڈہ ہیں اوپر جیتنے بھی جدنے ایون والے ہیں اس کا روٹیٹ وائو زیرو ڈگری ہو جائے اس کے بعد اس کی جو ہور ہے اس کے جو جب روٹیٹ وائی کے مدر ففٹی ڈگری مدر تھوڑا سامیں اوپر افتہ ہوا نظر ہے جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فلپڈ نچ چائل ایون اس کے ہور کرنے کے اوپر جو اس کا بھی فور ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر بیگرونڈ کا ذریعہ اپلا ہی ہو جائے اور اس کے بعد فلپڈ نچ چائل ایون بھی فور کے اوپر آپ کو یہ بیگرونڈ کا اپلا ہی ہو جائے اور پیج نچ چائل اور یہ اس کے اوپر یہ واقعی آپ کی پروٹی پروٹیز جہاں وہ اپلا ہی ہو جائے یہ آپ کو تھوڑا سا یہ نمیسی کوڈ لگی ہے اگر آپ کو css کا بھی سکنال جائے تو باقی آپ اس کو دیکھ کے آسانے کے ساتھ لیکھ سکتے ہو اس میں فلپڈ نچ چائل اس طرح سے جو ہے اس کے نامر کہتے ہیں انٹی ایچ چائل تو میں اس کے نچ چائل کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہم جواسٹر کوڑ کرو گے اب جواسٹر کوڑ جو ہم لائن پر لائن لکھیں گے سب سب اس میں ہم کونسٹر لیں گے کونسٹر کو نام دوں گا پیجز اور اس کو میں ایک وال کروں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ ایلیمیٹ بائی کلاس نیم ڈاٹ ایلیمیٹ بائی کلاس نیم اور اس میں جو میں کلاس پیس کروں گا وہ کروں گا پیج جتنے بھی ہمارے پاس پیجز ہوں گے فرسٹ پیج جو کور پیج ہوگا لاز پیج جتنے بھی اس کے اندر اور ڈیوز آئیں گے جن کے ساتھ پیج کلاس لگی ہوگی تو سارے آپ اس ڈیوز کے اندر انکلیوڈ ہوگے یہاں پہ میں انڈیویجیلی سب کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ایک کے ذریعے آپ کو اس سیلیکٹر آل بھی چیز کر سکتے ہیں لیکن ڈیوز کے لئے کلاس نیم یہ آپ کے لئے زیادہ ایک چیز رہے گی کیونکہ ہم اس کے پروپر لس ٹاک کو سیلیکٹ آ لیں گے فور فور میں آپ یہاں پہ ایک ویریابل لگاؤ ہم یہاں میں لوپ لگائیں گے ویریابل آئی کو ہم نے اکوال کر دیا زیرو کے اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر کنڈیشن لگا جائیں کہ آئی اگر ہمارا بس لیس دن ہوتی ہے پیج کی لیندھ کے پیج جوٹ لیندھ تب ہمارا بس کیا کرو کہ آئی کو پلاس پلاس بلا دو اس جو آگے پیجز ہیں وہ ہمارا پاس آ جائیں گے اور اس کے بعد وارگ ویریابل پیج ویریابل کنڈیشن لگو چاہو پیج اور اس کے اپر پیج اے پیج سو کنڈیشن لگائیں کنڈیشن لگیں آئی کی اوپر جب ڈیوائیڈ کیا جائیں یہاں پہ پہ دو کی اوپر ہمارے پاس جو اگر result ہے zero مطلب اگر ہمارے پاس جو پیج ہوتا ہے وہ just میں ہوتا ہے ہمارے پاس even میں ہوتا ہے two four six اس طرح سے تب پیج کے اوپر ایک style apply کرو page dot style style پیج کرنا پیجز یوں میرے پیجز یوں میرے پیج کی رائے پیج باز ہیں چھوٹا اور اس کے بعد اندیکس اس کو مکبال کر دیں گے پیج کی لینتھ پیج پیجز ڈوٹ لیندھ مائنس آئی جیسے اب اس کا اندیکس نمبر ہوگا اس کے اوپر اس کا زیندیکس اپلائی ہو جائے گا باتار یہ بیک پہ چلا جائے گا اس کے بعد ہم یہاں ایمٹ لگائیں گے ڈاکومنٹ ڈوٹ ایڈ ایمٹ لسنر اور اس میں ہم ایمٹ لگائیں گے وہ ہم لگائیں گے ڈوم کونٹینٹ لوڈر کونٹ اور ای اینٹ کونٹ لوڈر اور اس کو پرمسادر فنکشن بھی اپلائی کریں گے فنکشن اور یہاں پہ ہم ایک اور فرلوپ اور اس کے اندر ہم ایک ویریابل دیں گے اس کو نام دیں گے آئی اور اس کو ایکوال کریں گے زیرو کے پھر اس کو سیم ہم کرنیشل لگائیں گے اگر ہمارا پاس آئی جو ہے وہ لیس نیند ہوتی ہے پیجز پیجز ڈوٹ لیندھ کے تو آئی والا ٹیگ ہے اس کو پلس پلس کرا دیں یہ ہوگا ہے اب اس کے بعد جو پیج ہے پیجز اور اس کا اگر igen ou ڈ ог اور دوار د pemis numbr اس کو ا کر دیں گے ائی پلاس وار پیجز اس کو پ پٹり جز اس کا اگر نندہ ایک ڈиз numbr για پاس آئی اورiieko Cornux ا corps movie कور لیندھ کے تو پر ایک فنکشن job process forمن்baum کروین گے فنکشن اور پیرمیٹر یہاں بھیوز کریں گے الارٹ اور اس کا ہم پہلے چیک کر لیں گے اس کو سیل کیا کلک کیا اور بس الارٹ باکس آ رہا ہے اس کا مطلبہ بس فنکشن ہے جو ہے یہاں تا کوڈ پروپرلی وارک کر رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ سیم اس کو پر کنڈیشن لگائیں گے if this page جس کو پہلے کر رہیں box this dot page number اگر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کہ ساتھ اور لاسٹ پاس 0 بچتا ہے اگر ہمارے پاس 2 4 6 مدرہ آپ کو کوئی even number آتا تاب کیا کرو this dot classlist اس میں سے وار کو پر جو اس کو بھی class list اس میں سے ریمووک کر دو کس class کو flipped کو ایف ایل آئی یہاں پہ ہم نے یہ سپیلن ہم یہ کپ ٹکہ لیتا ہے یہ ہمارے اس کو ہم کپی کریں گے اور یہاں بھی لوگ آ دیں گے اب اس کا مددہ اس.classless.remove اس کے اوپر کلک کریں تو اس کے اوپر جو flipped class ہے وہ ریموو ہو جائے گی سیم اس طرح سے this.previous element sibling اس سے پہلے والا ہوگا اس کے اوپر بھی مطلب کلک کرتے جائیں گے تو اس کے اوپر جو flipped class ہے وہ ریموو ہوتے جائے گی this.previous element sibling.classlist.remove اس کے اوپر بھی کون سی class remove ہو جائے سیم ای ہی flipped والی یہ اس کو اپر ایک condition لگ گئی else اگر ایسا نہیں ہوتا مطلب اگر جو even elements ہیں وہ نہیں ہوتے تو then کیا کرو then اس کے اولٹ کار دو then اس کے اولٹ کیا کرو کہ سیم اسی کو ہم کپی پیسٹ کریں گے اور جہاں بھی ہم class class کو remove کروا رہا تھے وہاں پہ ہم کروا دیں گے add اور یہاں بھی بھی ہم کروا دیں گے add that's it اتنا آپ کا پورٹ تھا اب اس کو ہم چیک آ دکھتے ہیں اب اس کو بھی کلک کیا یہ آپ کا پیج اپن ہو رہا ہے اس کو ایک دور ریلوڈ کرتے ہیں یہ آپ کا فسٹ پیج اس کو کلک کیا کرتے ہیں اب دو ہمارے پاس ایک ایس کو ریلوڈ کرتے ہیں کرتے ہیں اب دو ہمارے پاس ایک پر فرم انسپریکٹی ایلیمنٹ کرتے ہیں ہم اس میں نیکسٹ یوز کریں گے ہم نے نیکسٹی یوز کریں گے ہم نے نیکسٹ ایلیمنٹ سیبلنگی ہم اس میں نیکسٹ ایلیمنٹ سیبلنگی ہم اس میں یوز کریں اب اس کو دور ریلوڈ کرتے ہیں اب اب ہم بس پر فیکٹی کام کام کر رہا ہے جس طرح کام کرنا چاہیے اب اس کے اندر میں جتنے بھی اگر اس میں ایک اور دو ٹائگ اور ریپیٹ کار لیتا ہوں تب اس کو ایک کلک کریں وہ کپ پر ہوگی پھر پیج اپن ہوگی اور لازم پر پاس کلوزنگ پیج آگیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر میں اور پیجز جو ہیں وہ انکلوڈ کر لیتا ہوں تو میں آتا ہوں سیم اس کو پہل بری سکرین پر کرتے ہیں اب اس کے اندر میں آگا اپنے یہاں پر کوئی بھی اور کلک کیا یہ بس سیکنڈ اور تھرڈ پر پیج کلک کیا یہ بس سیکنڈ اور سیکنڈ پیج جو بھی آپ اس کو لگانا چاہو گے جتنے بھی آپ اندر سے لگاتے جاؤ گے سیم اس طرح سے ان دونوں کورز کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے بڑی احسانے کے ساتھ اور سمیل نے ایک پیارا سا پروڈیکٹ بنا لیا اپنے پورٹفولیو کے لیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلے دفعہ عزت کر رہے ہیں تو کیونکہ اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ سبسکرائب سبسکرائب کرنے سے آپ کے پیسے ہو جانے نہیں ہے لیکن ان فارمنٹی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں گی تو میں نے چاہتا کہ آپ لوگ ایسے ویڈیوز جو ہم کو لائک بھی دور ہوگی انشاءاللہ منزلیں کس اور پروجیکٹ میں تب تک کہ یہ اللہ حافظ ہے